تھی اتر پردیش کی راجنی تیم ایک بار پھر سے کئی اہم مددوں کو لے کر کے اپنا پاکش رکھتے ہوئے نظر آ سکتی ہے خاص طور پر آپ کو بتاؤں تشکوں کی دوہزار چوبیس کیلوک سبحچی ناؤں میں بی ایس پی کو ایک بی سیٹے نہیں ملیا اور ووٹ پرتیشت میں بھی ایک بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے اب اس میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کیا واقعی مایواتی اب اس ہار کو سوئی کرتے ہوئے چند شکر راون کے ساتھ گڑ بندن کرنے کے استطیق میں جا سکتی ہے اور کیا یہ سمبفتہ نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ لمبے سمیہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے بعد ایک معاملہ گہراتا چلا جا رہا ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا کی لمبے سمیہ سے پورے معاملے کو لے کر کے جس ٹھنگ سے استطیق بدلی ہے اور خاص طور پر اتر پردیش میں راجنی تک سمکران بدل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اس کو لے کر کے کئی بڑے سوال اٹھنے شروع ہو گئے کیا واقعی اتر پردیش میں خلیش آدف کی راجنی تھی جس طریقے سے رنگ لائی اور سیٹوں کے طور پر سب سے بڑی پارٹے بن کر کے وہ اوپرے ہیں سنست کے بھی تر بھی وہی تام جھام ان کا نظر آیا ہے اور اب سنشکر راون ماہواتی جو دونوں ہی ایک ویچاردارہ کی راجنی تھی کرتے ہیں ایک ووٹ بینک کو لے کر لگاتار اپنے پکش کو رکھتے ہیں تو ظاہر تھی بات ہے کہ ان سے نظریں اس بات کو لے کر کے ٹکی ہے کہ آخر کارا وہ کس ٹھنگ سے اس پورے معاملے کو لے کر اس تھی جو سنشت کر پائیں گے اور کیا واقعی انتر پردیش میں گھڑ بندن کا یہ ایکسپریمنٹ جو ہے وہ سفل ہو پائے گا چونکہ اب تک بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کئی ایسی مہتپورن سیٹے ہیں جہاں پر جو سمی کر رہے ہیں ووٹوں کے لحاظ سرگر دکھا جائے جاتے ہیں سمی کرنے کے کرم بات کریں تو وہاں پر اس گھڑ بندن کو لے کر کے اس تھی جو ہے وہ سنشت کرنے کی ذریعہ ہوئی ہے اور جس کی سمبھاونائیں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے درشک ہوں کی کیا واقعی اتر پردیش میں سنشت کر راون اور مایواتی کے بیچ گھڑ بندن کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آسکتے ہیں فیلال اس پورے معاملے کو لے کر کے اس پورٹ میں ستنا ہی جڑ رہے نیکش نائن نیوز کے ساتھ